ناظرین یہ جو روڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بگروڈ ویلی کا مین روڈ ہے یہاں سے آگے ابھی ہم ویلی میں داخل ہوں گے عثمان احمد صاحب معروف سماجی شخصیت کاروباری شخصیت اور ہمارے پیارے بھائی پیارے دوست ہیں یہ بھی آج ہمارے ساتھ سفر میں ہیں اور یہ میں آپ کو تھوڑا سا یہ ایریا دکھا دوں یہ جلال آباد کا گھاؤں لگتا ہے جی ساتھ میں اور دریا کی دوسری طرف جو ہے یہ مناور سکور اور گلگی شہر کے علاقے لگتے ہیں یہ جو ہے یہ عشقنداز کا علاقہ ہے تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے گا یہ جی بگروڈ کا مین بازار ہے جہاں سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے آبا و اجداد نے راجہ گوہرمان سے جنگیں لڑی اور بھاری رخصان برداشت کیا لیکن تخت گلگت کے ہمیشہ وفادار رہے گلگت کی وفاداری کی گلگت کی حفاظت کرنے والے لوگ رہے ہیں یہ لوگ اور آج بھی اس علاقے میں جو گلگت کی زبان ہے شنہ اس کی جتنی حفاظت اصل شکل میں اس خطے میں ہے شاید ہی کہیں اور ہو یہ پیارے پیارے لوگ ہیں جی بگروڑ کے جنہیں ہمارے یہاں بگروڑوں کہتے ہیں یہ ہیں وہ بگروڑ کے لوگ یہ ہے وہ خوبصورت علاقہ بگروڑوں کی سرزمین ہے جی یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ناظرین ہمارا سفر جو ہے وہ بگروڑ میں اس وقت جاری ہے اور دتوچہ سے ہم آگے نکلے ہے جسنر کی طرف اور بلکل نیچرل لائف ہے جی بہت خوبصورت علاقہ بہت خوبصورت لوگ اور بہت اچھے لوگ بہت سادھا لوگ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم ایک پل سے گزریں گے اور یہ پل بھی جو ہے لکڑی کا بنا ہوا مولک پل ہے یہ گلیشیر کی سرزمین ہے جی بگروڑ اور یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں سامنے پہار ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ راکہ پوشی ہے دوبانی کا ہم آپ کو ویو دکھائیں گے یہاں سے کچھ دیر بعد انشاءاللہ ہم جب وہاں پہنچیں گے تو ہم آپ کو دوبانی کا ویو دکھائیں گے راکہ پوشی کا بھی دکھائیں گے بگروڑ گلیشیر بھی آپ کو دکھائیں گے اور بھی بہت کچھ انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا اور اس خوبصرد ویلی کے اس خوبصرد اور منفرید سفر کو انجائی کیجئے گا موسیقی 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 یہاں آکے کہ بالکل قدرتی حسن سے مالا مالوے لی ہے اور کچھ پل یہاں پر سکون سے آرام سے گزاریں گے کیسا لگا عثمان بھائی آپ کو بگروٹ بہت اچھا لگا میں فرس ٹائم آیا ہوں انتہائی خوبصورت جگہ ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ہوا جو ہے وہ سرد ہے گلگت جیسا موسم نہیں ہے مجھے تھنڈ بھی لگ رہی ہے اور بہت انتہائی خوبصورت جگہ ہے انشاءاللہ عید کے بعد میں پھر سے ہوں گا اس فہلی میں اور اندر تک جاؤں گا ابھی روزہ ہے چونکہ روزہ ہے جس کی وجہ سے پیدل چلنے میں تھوڑا سا مشکل ہے لیکن پھر بھی کوشش کر رہا ہوں تو انشاءاللہ عید کے بعد پھر ایک چکر بخاری صاحب سے بخاری صاحب کے ساتھ ہی ہوگا انشاءاللہ ہم اندر تک جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور کیونکہ ناظرین آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ پس منظر میں آپ کو ایریا نظر آرہا ہے یہاں بہت بڑا جنگل ہے اور انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں اس سے آگے کا سفر دکھائیں گے اور یہ جو ویلی ہے بگروٹ ویلی اس کے بارے میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بگروٹ ویلی گلگت کے قدیم ترین وادیوں میں سے ہے انسانی آبادی ہے اور یہاں کے لوگ جو ہیں وہ تخت گلگت کے وفادار رہے ہیں جس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں سے متعلق دشمنوں نے بہت سے لطیفے بھی بنائے ہیں بگروٹ والے ان لطیفوں سے متعلق بہتر جانتے ہیں گلگت والے بہتر جانتے ہیں تو یہاں کے لوگ بہت مہمان نواز اور محبت کرنے والے لوگ ہیں اگر آپ نے کبھی گلگت کے مضافات میں چیلیس کیلومیٹر کی دوری پر واقعی اس خوبصورت وادی کو نہیں دیکھا تو ہم آپ کو یہی مشورہ دیں گے کہ آپ آئیں پہلی فرصت میں اور بگروٹ ویلی کا وزٹ کریں بگروٹ ویلی آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کے دو حصے ہیں ایک دوبنی بلچار کا حصہ ہے اس کے لیے آپ کو اشکنداز سے دوسرے روٹ پہ چلنا پڑتا ہے اور دوسرا جو ہے یہ پورشن ہے جہاں آج آپ کو لے کر آئے ہیں تو یہ حصہ آج آپ کو دکھائیں گے اگلی بار انشاءاللہ آپ کو ہم پہلے موسم سرما میں دوبنی تک ہم آپ کو سفر کروا چکے ہیں ہماری یوٹیوب کے نیچے آپ کو یہ ویڈیو ملیں گی اور انشاءاللہ جلد ہی ہم گرمیوں میں بھی آپ کو دوبنی بلچار کا عثمان بھائی کے ساتھ ہی آپ کو وہاں کا بھی نظارہ کروائیں گے تو دیکھتے رہیے گا بازار ٹی وی جو کہ عوام کی آواز ہے سسکرائب کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شویئر کیجئے گا اور اگلے پروگرام تک اپنے محضبان عبد الرحمان بخاری اور عثمان احمد کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ